اسلام علیکم قائز آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ ہے نینجانگ ٹکنالوجیکل یونیورسٹی ہے یہ کنٹری جو ہے یہ سنگاپور ہے یہ یونیورسٹی نے اس نے ٹو ٹائپ آف سکولرشیز آفر کیے ہیں وانیز انڈرگریجویٹ 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 دونوں کا جو لنک ہے سامنے میں نے سکرین پہ جو ہے اوپن کیا ہوا ہے دونوں کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ وہاں سے جو ہے اس کو ڈریکٹلی جو ہے لنک پہ کلک کر کے ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں جو نینجانگ جو ہے انڈرگریجویٹ 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 سکولرشیپ ہے بیسکلی یہ بیچلرز ڈگری کے لیے ہے بی ایس ڈگری کے لیے ہے اور یہ فولی فنڈیڈ سکولرشیپ ہے جس میں آپ کا ایئر ٹریول ایڈ فی جو ہے یونیورسٹی کی تیسیس فی یعنی کے لیونگ آلاؤنس ہے اس میں ایوریٹھنگ جو ہے وہ فری ہے فولی فنڈیڈ سکولرشیپ ہے اپلائی کے لیے کرنا ہے آپ نے سمپلی جو یہ ویب سائٹ لنک ہے جو میں ایڈ کروں گی آپ نے اس پر گلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ والا لنک جو ہے جو میں نے اوپن کیا ہوا یہ اوپن ہو جائے گا انڈرگریڈ ایڈمیشن کے لیے ہے یہ بسکلی لیجیبیلٹی آپ اس کے جترے بھی کریٹیریہ ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں آل نیشنلٹی کے لیے ہے انڈرگریڈ ڈگری پروگرام کے لیے ہے اس میں کیا ہے بسکلی کہ آپ میں ڈیفرنٹ کوالٹی آپ کے ایکسٹریکو کریکلو ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور آپ میں ڈیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے انڈرٹو سلیکٹ فارس سکولرشیپ نیکٹس ہے بینیفیٹس ہیں سکولرشپ کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اس میں ٹویشن فی ہے لیوئنگ اللہنس ہے اکوموڈیشن اللہنس ہے ٹریول گرانٹ ہے کمپیوٹر اللہنس ہے اوبرسیز پروگرام کے لیے اینڈ مینس ایوریٹھنگ اس پری ہے آپ کو کچھ بھی پی نہیں کرنا نیکٹس ہے ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہیں یونیورسٹری کی کیا ہے آپ کی جو آپ کی جو وہاں پہ آپ کو جو اپنی سی جی پی ایمیٹین کرنی ہے ڈیفرنٹ جو یونیورسٹری کی ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہیں وہ انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں نیکٹس ہے اپلیکیشن پروسیجر ہے اپلیکیشن پروسیجر ہے اپلیکیشن ارکوائید تو سمیٹ دیر اپلیکیشن فر ادمیشن بیفور سمیٹ دیر اپلیکیشن فر سکولرشپ کیا ہے آپ نے پہلے ادمیشن کے لیے آپ اس پہ سمپلی کلک کریں گے آپ نے فارم فیل کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن پروسیجر ہے اپلیکیشن فر ادمیشن کے لیے آپ اس پہ سمپلی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے انفرمیشن جو اپن ہو جائے گی اپلیکیشن پیریئید اپن ہو جائے گا آپ نے کس ڈیٹ سے پہلے 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 اس پہ اپلائی کرنا ہے اپلیکیشن فر اپلیکیشن آپ اس پہ اپلیک کریں گے ٹھیک ہے 5 اس کے جو ہے راؤنڈ ہیں ایوانیر میں اس کے 5 راؤنڈ ہیں آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے آپ نے جو ہے اون لائن اپلیکشن کیا ہے لنک فر سکولرشیپ ایڈ اینڈ اف یور اون لائن اپلیکشن فر ایڈمیشن جب آپ ایڈمیشن کے لئے اپلیکشن فیل کریں گے جب آپ وہ فرم فیل کریں گے ایڈ اینڈ پر ایک سیپریٹ فرم آئے گا سکولرشیپ پر اپلائے کرنے کا جس کے اوپر آپ اپلائے کریں گے لاغ ان کریں گے اپنی ڈیٹیل ایڈ کریں گے میں آپ کو یہ بتاؤں گی لیکن میں آپ کو صرف ایک فرم فیل کر کے بتاؤں گی یہ انڈر گریجویٹ ایڈمیشن کا ہے ایڈ سیکنڈ ون ایز فار جو ہے وہ پریزیڈینڈ گریجویٹ سکولرشیپ ہے بیسکلی گریجویٹ میں جو ہے ایڈ ڈیچو بھارجam کی پر ایڈ ہیڈ نہیں ڈیٹیل ایڈ سکولرشیپ ہے میں شہر سکولرشیپ ہے میں شہر سکولیٹ ایڈر گریجویٹ آیا کی گیertas gas اللہ کے دیت آیا کیا ہیں میں شہر دیت آیا جو ہے میں اسے پہلے پہلے آمک بلائے کرنا اسار کا اسے پہلے پہلے آر طے لاپس تھی دیت اور خی какой طے پہلے پہلے آمک بلائے گئے آپ کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ 2021-2022 سیشن کے لئے کی اپلیکیشن ہے اور اپلائی کر کرنا ہے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے میں آپ کو ایک فارم فیلک اوپن کر کے دکھا رہی ہوں آپ ازیلی اگر آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں تو آپ سیمپل جو ہے اس لنک کو اوپن کر کے اپنی ڈیٹیلز ایڈ کریں گے اور اپنی ڈاکومنٹس ایڈ کریں گے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ نیو اپلیکیشن پر جائیں گے سب سے پہلے آپ یہاں پر ڈاکومنٹس ریکوائیرمنٹس ہیں آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے یہ سارے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے میں ٹائم نہیں لگتا بہت ایزی پروسیجر ہوتا ہے لیکن اصل میں جو مین جو ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس آویلیبل ہوں ڈاکومنٹ کی اویلیبلیٹی میں کون کون ڈاکومنٹس ہیں اپلیکیشن فارم ہے جو کہ اون لائن اپلیکیشن فارم بیسیلی ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کے پاس جو ہے پاسپورٹ سائٹ سکینڈ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے پاسپورٹ کی سکینڈ کوپی ہونے چاہیے فار انٹرنیشنل اپلیکیشن کے لیے آئیلس ٹو فر سکور اچھا اب یہ جو سکور ہیں آئیلس ٹو فر سکور ہیں ڈپینڈز اور پرٹیکولر پروگرام اب یہ پرٹیکولر پروگرام کے لیے سکور چاہیے ہیں تو یہ کیا کریں گے بسکلی آپ اپنے جو ہے یہ فائنڈرز ہے یونیورسٹی کے جو بسکلی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا جاتے ہیں آپ وہ پروگرام اوپن کریں گے اور اس کی الیجیبیلٹی چیک کریں گے کہ اس پروگرام کے لیے آپ کو کونسی ریکوائیمنٹ فیل کرنی ہے اگر تو اس پروگرام کے لیے آئیلس کی ضرورت ہے جی آری کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس بس وہی ٹیسٹ سکور ہونا مست ہے یہ نہیں کہ آپ کو آئیلس بھی چاہیے آپ کو ٹوفل بھی چاہیے جی آری بھی چاہیے ایسا نہیں ہے آپ کو اکورڈنگ ٹیور پارٹیکلل پروگرام جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو یونیورسٹی کے ویب سائٹ سے ایزیلی پتہ چل جائے گا اس کا آپ نے کرائیٹ ایریا چیک کرنا ہے کہ اس پروگرام کے لیے کس چیز کے ریکوائیمنٹ ہے تو بسکلی اونلی آپ کو صرف اسی کی ضرورت ہے نیچسٹ ہے اوپیشیل ٹرانسکریپٹ ما monitors degree اگر آپ کو ٹرانسکریپٹ انگلیش میں نہیں ہے تو اس کی ٹرانسکریپٹ انگلیش میں baixoで اس کی ٹرانسکریپٹ انگلیش بتگی ج修 رہا ہے تو PWN کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے and master degree سیٹیفکیٹ دگری کی بھی زورت ہے آپ کو ٹرانسکریپٹ کی بھی ضرورت ہے woے بیچلر ڈگری سیٹیفکیٹ اسی طور پارس پرپوسٹ آپ کی ریزیوم میں یعنی سیری آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کی کوئی publication ہے تو اس کا ابسٹریکٹ اور بہت سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو کہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں get ready your credit card for application fee تو اس scholarship پر اپلائی کرنے کے لیے fee بھی ہے fee جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے آپ نے fee سے گبرانا نہیں ہے میں نے گوگل پر سرچ کیا ہے 21 ڈالر شاید اس کی fee ہے جو کہ زیادہ نہیں ہے maximum 3000 to 4000 پاکستانی روپیز بنتے ہیں اگر آپ پاکستان میں بھی کسی یونیورسٹی کا لائک exam دیتے ہیں تو آپ جو ہے اتنی fee جو ہے آپ لازمی pay کرتے ہیں تو آپ ٹیسٹ دیتے ہیں فار ایم فیل ایم پی ایس ڈی کے لیے تو یہ fee زیادہ نہیں ہے آپ ایزیلی اس کو جو ہے pay کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ scholarship کے لیے select ہو جاتے ہیں تو scholarship totally fully funded ہے اب اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے simply اپنا پاسپورٹ نمبر یہاں پر ایڈ کرنا ہے ایڈ کریں گے ایمیل ایڈریس کریں گے اکنالیج کریں گے اس پر click کریں گے and i am ready to apply online پر آپ نے click کرنا ہے تو آپ کے سامنے کس طرح کا application proceeding application form جو ہے وہ open ہو جائے گا application form میں اب آپ جس پروگرام کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے ارلیڈی یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے select کیا ہے کیسے select کیا ہے بسکلی میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں لائک آپ آپ انجینئی کے سٹوڈنٹس ہیں آپ بیالوجیکل سائنسیز کے سٹوڈنٹس ہیں آپ آرس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ بزنس کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپنا پرٹیکلر دپارٹمنٹ اوپن کریں گے اس کے کرائیٹریہ چیک کریں گے اور جو ڈگری کا ٹائٹل ہے وہ آپ چیک کر لیں گے جس پر آپ apply کرنا ہے تو آپ simply یہاں سے پھر وہ سلیکٹ کر لیں گے جس پر آپ apply کرنا چاہتے ہیں یہ جو آگے آپ کو abbreviation میں نظر آرہے ہیں بسی کے لئے دپارٹمنٹ کے نیم ہے جو کہ آپ چیک ہوں گے آپ جو پھر ٹیل کے لئے جب کلک کریں گے تو انہوں نے یہاں پر بتایا بھی ہوا ہے سکول of سیول and انجینئنگ ہے سکول of biological sciences ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کیا ہے پی ایس جی کے لئے پلائے کرنا چاہتے ہیں کسی بیگری کے لئے جس کے لئے پلائے کرنا چاہتے ہیں آپ نے بیسی کے لئے سیلیکٹ کرنا ہے and then آپ نے one by one اپنے ایڈیوکیشنل ریکارڈ ہے آپ کا پرسنل ریکارڈ ہے جو بھی آپ کا انہوں نے ریکوائر وہاں پہ فارم پہ فیل کرنا ہے آپ نے ایڈیوکیشنل ایڈیوکیشنل جو ہے بیسی ڈیٹیلز ہے آپ کی پرسنل پارٹیکلرز ہے and next home address and یہ one by one جو ہے ایڈ کرتے جائیں گے and passport دیٹیلز ہے جب آپ یہ پیج پیج سارے ڈیٹیلز جو ایڈ کرتے گے تو آپ اس کو save کریں گے اور next پہ جائیں گے and اس طرح one by one جو ہے آپ اپنی ساری ڈیٹیلز جو ہے ایڈ کریں گے بسیکلی یہ سکس پیج کا فارم ہے یہ میں پیج اوپن کیا ہے یہ اللہ مزید پیج ڈیٹیلز دیٹیلز اپنی ڈیٹیلز 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 آپ ہوں پاچ پاچ آب ڈی ٹی ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے پیج اوپن ہوتا جائے گا اور ایڈ دا اینڈ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو لگے گا کہ آپ کی اپلیکشن کمپلیٹ ہے فولی پرفیکٹ ہے اور بلکل آپ نے بہت اچھے اپنی اپلیکشن فیل کی ہے آپ اس کو گین رویو بھی کر سکتے ہیں کوئی مسٹیک ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ آپ نے اپلیکشن کو سبمیٹ کر دینا ہے اور آپ کا اس کے لیے پلائے ہو جائے گا بسکلی یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے پلائے ہو جائے گا اور ایڈ دا اینڈ آف جو ہے ڈاکومنٹ آپ کو سکولرشپ کا جو اپلیکشن فارم ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا آپ نے اس میں بھی بھی ڈیٹیل آئیڈ کر دینا ہے اور آپ سبمیٹ کر دیں گے تو آپ کا جو ہے نینیانگ یونیورسٹی سکولرشپ کے لیے پلائے ہو جائے گا سکولرشپ کی اپلیکشن فی ہے لیکن اس کے بعد سکولرشپ جو ہے فولی فنڈیڈ ہے آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا آپ نے سمپلی جو ہے باسمان سٹری کے لیے جانا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی آپ ایک بہت اچھی اپرچنٹی ہے آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو فردر کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو فردر گائیڈ کر دوں گی سکولرشپ ڈیلائن 30 اکتوبر ہے اس سے پہلے آپ نے اس پہ لازمی اپلائے کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس پرپیئر کر سکتے ہیں اس پہ اپلائے کرنے کے لیے اور آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ بینیفیشل ہوگی ویڈیو خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ